السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان ویس چوڑیوں کو ہم ڈی آئی وائی کر کے کیسے اپنی عید کی ڈریس کی میچنگ بنا سکتے ہیں تو ہوم میٹ چوڑیاں بہت ہی مہنگی ملتی ہیں آپ نے اونلائن بیجز پر دیکھی ہوگی تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اگر ہمارا چینل پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز میں آپ کوش آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اور میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے آپ کے لئے اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں تو چلیں جی یہ میرے پاس شیشے کی چوڑیاں تھی یہ دیکھیں بہت ہی خراب ہو چکی تھی کوئی بہت بری خستہ حالت میں ہماری چوڑیاں ہمیں ملی تھی ان چار چوڑیوں کو کٹھا کر رہی ہوں لیکن نہیں تین سا ہی رہیں گی تو تین چوڑیوں کو کٹھا کیا ہے میں نے اور ان پر گلو لگاؤں گی میں یہ ایٹ تھاؤزن گلو ہے میرے پاس وہ لگاؤں گی ان کے اوپر اور میں جو تھریڈ یوز کر رہی تھی وہ تھریڈ ہے ہمارا انکر تھریڈ آپ چاہیں تو کوئی اورریشن کا تھریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اپنی چیزوں کو ویسٹ ہونے سے بھی بچاتے ہیں اور ہمیں ارجنٹ میں اگر کچھ بزار وگیرہ نہیں جانا ہوتا تو ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں گھر میں تو ہم ان سے ڈی آئی وائی کر لیتے ہیں تو چلیں جی یہاں پر اس کے کورنر میں میں نے گلو لگایا تھا چوڑیوں کی ایک سائٹ پہ میں نے اندر کی سائٹ پہ گلو لگایا تھا اور اب میں اس تریڈ کو اس طرح سے ان ساری چوڑیوں کے اوپر لپیٹ رہی ہوں اور اس ساری چوڑیوں کو اچھے سے لپیٹنا ہے یہ نہیں کہ تریڈ ایک جگہ سے نظر آئے اور یہ چوڑیاں نظر آئے کہیں سے ایسے خراب لگے گا آپ اچھی طریقے سے سارے چوڑیوں کے اوپر لپیٹ کر ان کو پھیلا لیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اور اس کے بعد یہ ہمارے دونوں چوڑیاں ریڈی ہو گئی تھی یہ دیکھیں میں نے ایک گرین بنایا تھا اور ایک یلو بنایا تھا کیونکہ میرے ڈریس پہ میچ ہو رہا تھا عید کی ڈریس پہ تو اس طرح سے پھر میں اب اس کو ڈیکور کروں گی یہ ہمارے پاس وہ جو مکہ ورک کرتے ہیں جس سے وہ تھریڈ تھا ہمارے پاس اور اس سارے کو میں اس دیزائن کی اس طرح سے دیزائن بنا کے اس کو لپیٹ لوں گی اور یہ ہماری دیزائن ریڈی ہو چکی ہے اور اب اس کے اوپر میں فیبرک گلو یوز کر رہی ہوں فیبرک گلو اس لیے کیونکہ میں اس کے اوپر جو کام کروں گی وہ فیبرک گلو جو نا وائٹ نظر آتا لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد سکنے کے بعد ٹرانسپیرنٹ ہے اور بلکل غائب ہو جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے میں اس سارے کے اوپر چھوٹے سے مرور ہیں ہمارے پاس وہ چھوٹے سے مرور یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر اس طرح سے اچھی طریقے سے ہم ان کو فٹ کر دیں گے تو میری کوشش تھی کہ ویڈیو کو چھوٹی سے چھوٹی بناوں لمبی نہیں بناوں تاکہ آپ لوگ بھی بور نہیں ہو اور آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں مزہ آئے اور پھر ہمارے پاس یہ ستارے تھے بہت چھوٹی سائز کے ستارے تھے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور اب جو ان کے کورنر ہے شیشوں کے اوپر سائیڈ میں جو تھریٹ لگا ہوا ہے وہاں پر میں یہ ستارے لگاؤں گی اور ماری ڈیزائن بہت ہی اچھی بننے والی ہے دونوں چھوٹیوں کی دونوں کی میں الگ الگ سے ڈیزائن بناوں گی اس کی الگ بنائی ہے اکنگا نہیں کیونکہ اس کے بیچ میں اگر آپ چاہیں تو چھوٹیاں بھی اٹیج کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اپنی ویس چیزوں کو نیو لوگ دے سکتے ہیں ریسائیکل کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل بہت مہنگائی ہے ہم لوگ ہر چیز کے اوپر اپنی نئی چیز نہیں لے سکتے تو ویسٹ ہونے سے بچائیں چیزوں کو اور ریسائیکل کرنا سیکھیں تو اب ہم دوسری لے رہے ہیں اس دوسری کے اوپر بھی ہم نے گلو لگا دیا اس طرح سے ڈروپ شیپ بلانیے اور پھر ہم ان کے اوپر بھی ماروری اٹیج کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ماروری لگا دیا اس کے اوپر اور ہم اب دوسری سائٹ بھی ایک سائٹ سے ہم نے دیکھیں اس طرح سے بنایا ہے لیکن یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اس کی ڈیزائن تھوڑی چینج کر لی اس طرح سے میں نے یہ مارور لگا دیا کتنے پیارے لگ رہے ہیں ابھی یہ گلو جب وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے یہ جب ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا بلکل سوک کے تو اس کی نیٹنیس بھی اچھی آئے گی ایسا نہیں ہے کہ ابھی یہ وائٹ نظر آ رہا پھر اس کی نیٹنیس نہ ہے اس کی نیٹنیس بھی بہت اچھی آتی ہے آپ کوئی بھی جیز بناتے ہو اس کی نیٹنیس کلینیس اس کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ مارور لگا دی ہے اس کے اوپر آپ اس طرح سے اپنے گھسے یا پھر اپنی کولا پوری چپل اس کو بھی دی آئی وائی کر سکتے ہو اگر آپ کو اس طرح کی اور چیزیں سیکھنی ہے یا پھر آپ کو آئی ڈی آز لینے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ایزی دی آئی وائیز میں آپ کے لئے لاتی ہوں جو آپ کے فیشن کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا پھر پینٹنگ کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سب کچھ لگا دیا اور یہ ہمارا ماروڑ لگ کے سوک کے ریڈی ہو گیا تھا اب میں ان کے اوپر بھی وہ چھوٹے سے جو ستارے تھے میرے پاس انڈین ستارے تھے بہت چھوٹے سے وہی لگا رہی ہوں ان کے بیچ بیچ میں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ لگا دینے ہیں سارے بہت چھوٹے تھے تو ہاتھ میں آنا بھی تھوڑا مشکل ہو رہا تھا تو یہ دیکھیں جی میری چوڑیاں بن کے ریڈی ہو گئے میری کنگن بن کے ریڈی ہو گئے ہیں تو کیسے لگے آپ کو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں اب میں ان کو پہن کے چیک کر رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہاتھ میں پہنے ہوئے کیسے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں مجھے پارسنلی بہت پسند آئے آپ لوگ بتائیے گا آپ کو کیسے لگے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا